بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیڈی آف ایم سی کیوز سٹیڈی آف ایم سی کیوز کے پاکستان سٹیڈی کے ایک اور پورشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں اور آج کے اس سیشن میں بھی کچھ ایمپورٹنٹ اور ریپیٹیٹیو ایم سی کیوز نالج آپ کے لئے لے کے آیا ہوں جو کہ اپکمی ایگزامینیشن کے حوالے سے بہت ایمپورٹنٹ ہے پاکستان سٹیڈی کے پورشن کے لئے خواب کسی بھی کمپیٹیٹیو لیبل کا ایگزامینیشن ہوں یا جنرل ٹائپ پی ٹائپنگ کے ٹیسٹ ہوں اس میں اس طرح کے کوسٹن جو ہے وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کے کوسٹن اکثر اس طرح کے ٹیسٹ ایگزامینیشن میں ریپیٹ ہوتے ہیں تو آج کے سیشن آپ کے لئے فل اف انفرمیشن ہوگا ایڈیشنلی بھی میں ایک کوسٹن کے ساتھ بہت ساری ایڈیشنل انفرمیشن دیتا ہوں تاکہ آپ ایک کوسٹن کے ساتھ ایسوسیائیٹڈ جتنے بھی ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے وہ بھی آپ اس کے ساتھ سیکھ سکیں آج کے سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکوست کروں گا کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کو لائیک اور شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ حافظہ ہی ہو سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس سیشن کو آج کے سیشن کا فرسٹ کوسٹن ہے اس ملک کا نام بتائیے جس نے پاکستان کی ایک قومی متحدات میں جو ممبرشپ تھی اس کے وقت پاکستان کی مخالفت کی تھی اپشن میں ہمارے پاس ہے رشیہ سیکنڈ اپشن ہے افغانستان اور تھرڈ اپشن ہے انڈیا اور وہ ملک ہے جس نے 1948 میں پاکستان کی مخالفت کی تھی پنوائیڈ نیشن کی ممبرشپ کے حوالے سے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دیوریڈ لائن کا جو ایشو ہے وہ افغانستان نے سامنے رکھا تھا اور وہ دیوریڈ لائن کو آج تک تسلیم نہیں کرتا دیوریڈ لائن کی مارکیشن ہے ہوتھی 1893 میں تو اس طرح یہ ایمپورٹنٹ لائن ہے جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہے اور اس وقت بھی افغانستان نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور دیوریڈ لائن کے حوالے سے ابھی تک افغانستان کے سٹانس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے تو برحال افغانستان نے پاکستان کی جنائٹن نیشنز کی ممبرشپ بننے کے وقت پاکستان کی مخالفت کی تھی پاکستان نے جو پہلی مہم انٹارکٹیکا کے حوالے سے کی تھی وہ کب وہاں پہ اس نے لینڈ کیا تھا یا کب وہاں پہ پہنچی تھی آپشن میں ہمارے پاس ہے 15th of January 1990 آپشن B is 15th of January 1991 اور آپشن C ہے 15th of January 1992 اور اس سواب کا صحیح جواب ہے 15th of January 1991 تو پاکستان کی جو فیسٹ ایکسپیڈیشن تھی جو پاکستان نے انٹارکٹیکن ریجن کی طرف کی تھی وہ 15 جنوری 1991 کو ہوئی تھی When Indus Water Treaty was signed Indus Water Treaty جسے اردو میں سنتاس مائیدہ کہتے ہیں اس پر sign کب ہوئے تھے آپشن میں ہمارے پاس ہے 1960 آپشن B is 1966 اور آپشن C is 1999 اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 19th of September 1960 19 ستمبر 1960 کو پاکستان اور بھارت کے مابین Indus Water Treaty جو ہے وہ sign ہوا تھا اس ٹریٹی کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ examination point of view سے بڑے important ہیں میں نے mostly وہ یہاں پہ منشن کیے ہیں آپ نے بھی اچھے طریقے سے زین نشین کرنے ہیں First thing is the date of this treaty 19th of September 1960 19th of September 1960 1960 کو یہ sign ہوا تھا تو یہ date آپ نے اچھے طریقے سے زین نشین کرنے ہیں دوسرا کون سے signatories تھے پاکستان کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے تو پاکستان کی طرف سے اس وقت کے جو صدر تھے جنرل عیوب خان وہ signatories تھے جبکہ انڈیا کی طرف سے اس وقت کے جو پرائم نیسٹر جوال لال لہرو تھے جو جنہوں نے اس پہ sign کیے تھے تو یہ دو signatories تھے انڈیس وارٹر ٹریٹی کے حوالے سے انڈیس وارٹر ٹریٹی جو ہے وہ ورلڈ بینک کی arbitration میں ہوا تھا یعنی ورلڈ بینک کے تاون سے یہ مائدہ ہوا تھا اس کا گرینٹر جو ہے وہ ورلڈ بینک ہے اور انڈیس وارٹر ٹریٹی کریچی کے مقام پہ اس کے sign ہوئی تھے تو اس طرح یہ سارے important points انڈیس وارٹر ٹریٹی کے حوالے سے ہیں بلخصوص جو دو signatories ہیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے زینشین کرنا ہے examination point of view سے بڑا important ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ مزید options ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں next is 1966 تو 1966 میں بھی ایک important declaration تھا جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں تھا اور وہ sign ہوا تھا and that important declaration is called تاشکن declaration اور تاشکن declaration ہوا تھا 1965 کی وار کے بعد ہوا تھا اور اس کی date of signing تھی 10th of January 1966 10 January 1966 کو تاشکن declaration sign ہوا تھا اور اس کی جو place تھی وہ تھی تاشکن دوسر پاکستان میں اب انٹرسٹنگلی تاشکن declaration میں بھی جو پاکستان کی جو signatories تھے وہ پریزیڈنٹ ایوب خان تھے جبکہ یہاں پر جو انڈیاں سائیڈ میں جو ان کے signatories تھے وہ اس وقت کے اس کے پرائیم نیستر تھے لال بہادر شاستری تو یہ دو signatories جو ہے یہ ان declaration اور treaties کے حوالے سے آپ نے زینشین کرنا ہے اور ان کو differentiate کر کے آپ نے زینشین کرنا ہے تاشکن declaration میں لال بہادر شاستری اور پریزیڈنٹ ایوب خان تھے جبکہ انڈیس وارٹر ٹریٹی میں ایوب خان اور انڈیا پرائیم نیستر تھے جواہل لال لہرو another important declaration which took place between پاکستان انڈیا was in 1999 and that declaration is called لہور declaration اور اس کی date بنتی ہے 21st of February 1999 آپ کو پتا ہوگا کہ فروری 1999 میں انڈیا کے پرائیم نیستر اٹل بہاری واجبائی بس پر بیٹھ کے لہور آئے تھے اور پرائیم نیستر نواز شریف کے ساتھ انہیں declaration کیا تھا بائی لیٹر ریلیشنز کو بہتر کرنے کے بالے سے تو یہ بھی ایک declaration ہے جو کہ لہور declaration کے نام سے مشہور ہے اور اس کی date بنتی ہے 21st of February 1999 between میاں محمد نواز شریف اور انڈیا پرائیم نیستر اٹل بہاری واجبائی تو these were three important declarations between پاکستان اور انڈیا میں نے ساری یہاں پہ شامل کی ہیں تاکہ آپ association کے ساتھ ان پوائنٹس کو زینشن کر لیں in which year اسلام آباد made capital اسلام آباد کو capital کب بنایا گیا تھا option is 14th of August 1967 24th of February 1960 and 14th of August 1966 اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 14th of August 1967 14 August 1967 کو اسلام آباد کو capital بنایا گیا تھا یعنی 20 years after the independence of Pakistan on 14th of August 1967 next option ہمارے پاس ہے 24th of February 1960 24th of February 1960 24th of February 1960 کو اسلام آباد کو اسلام آباد کا نام دیا گیا تھا انہوں نے اس کو name دیا گیا تھا as اسلام آباد اور اسلام آباد کی جو designing ہے اور اس کو structure جو بنائے گیا ہے وہ ایک گریگ architect تھے جس کا نام تھا Constantinos Apostolou Dioxides Associates انہوں نے اسلام آباد کو design کیا تھا اور اسلام آباد کو ایک separate district declare کیا گیا تھا 1980 میں تو اس طرح اسلام آباد کے حوالے سے تین dates بہت امبرٹن ہیں 1960 when اسلام آباد was given its name then the person who designed the landscape of اسلام آباد that is Constantinos Apostolou Dioxides Associates then the year in which اسلام آباد made capital that was 14th of August 1967 اور 1980 میں اسلام آباد کو another district declare کیا گیا تھا تو یہ ساری چیزیں اسلام آباد کے point کے حوالے سے important ہے when تاشکن declaration or pact was signed تاشکن declaration یا pact کب sign کیا گیا تھا 1960 1965 اور 1966 اور یہ چیز ہم پہلے دیکھ چکے ہیں 10th of January 1966 10 January 1966 کو پاکستان اور انڈیا کی بیچ میں یہ declaration ہوا تھا یہ pact ہوا تھا اس پاکستان تاشکن کے مقام پر اور اس کی میڈییشن کی تھی USSR نے اور انڈو پاک وار کے بعد یہ declaration سائن ہوا تھا اور پاکستان کی طرف سے اس پہ سائن کیے تھے جنرل ایوب خان نے جبکہ انڈیا کی طرف سے لال بہادر شاستری جو اس وقت کے انڈین پرائیم نیسٹر تھے وہ سگنیٹریز تھے تاشکن declaration کے حوالے سے مہت امپارٹن کوئسن ہے کہ کس پاکستانی بینک نے پاکستان کو پہلا بجٹ بنانے کے لئے قرض دیا تھا یا مدد کی ہمارے پاس مسلم کمرشل بینک اور اس سوال کا صحیح جواب ہے حبیب بینک یعنی حبیب بینک وہ بینک ہے جس نے پاکستان کو پہلے بجٹ کی تیاری کے لئے پیسے دیئے تھے امداد دی تھی یا قرض دیا تھا تو اس کانٹیکس میں بات کی جائے تو حبیب بینک پاکستان کا بڑا ہسٹاریکل بینک ہے اور فارشنیٹلی یہ بینک آج تک موجود ہے اس وقت ہے حبیب بینک نے پاکستان کی گورنمنٹ کو ایٹی میلین روپیز دیئے تھے یعنی نائنٹین فارٹی سیون میں ایٹی میلین روپیز حبیب بینک کی بات کی جائے تو پاکستان پاکستان کے بننے سے چھ سال پہلے اس کا قیام عمل میں آیا تھا دوسری آپشن ہمارے پاس ہے مسلم کمرشل بینک اور مسلم کمرشل بینک کی بگر بات کیجئے تو وہ بھی ایٹی بینک بینک پاکستان اور فارشنیٹلی یہ بینک بھی ابھی تک موجود ہے اور اس بینک کا جو آغاز ہوا تھا یا قیام ہوا تھا وہ نائن آف چولائی نائن ٹین فارٹی سیبن کو ہوا تھا یعنی اس کا قیام کی پاکستان بننے کے تقریبا ایک مہینہ پہلے ہوا تھا تو یہ دو بینک مسلم کمرشل بینک اور حبیب بینک ان بینک کو یہ عزاز حاصل سے پاکستان کے صدر عیوب خان نے یونیٹی سٹیٹس آف امریکہ کا دورہ کب کیا تھا جولائی آر سپٹیمبر آر سوال کا صحیح جواب ہے جولائی آر جولائی یونیٹی سٹیٹس آف امریکہ کا وزٹ کیا تھا اور اس وزٹ کے بعد تقریبا چار سال کے بعد انہ سے رشیہ کہتے ہیں آن تھرڈ آف اپریل نائیٹین سکسٹی فائی عیوب خان نے 1961 میں یو ایس ای کا دورہ کیا تھا اور چار سال کے بعد انہیں تھرڈ اپریل 1965 کو انہوں نے یو ایس سر کا دورہ کیا تھا تو یہ دونوں جو ان کے وزٹس ہیں یہ اس حوالے سے ایر دیگر آپشن کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں فورسٹ آف فبری 1961 یکم فروری 1961 کو کوئین الیزبت دوم نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا تو اس حوالے سے یہ بھی 1961 کے ساتھ اس یعنی فبری میں کوئین الیزبت پاکستان آئی تھی اور جولائی میں عیوب خان وزٹ پہ کانوے میں ہوا تھا اور یہ جو وزٹ تھا لیڈی دیانا جو مشہور پرنس آف ویلز تھی انہوں نے وزٹ کیا تھا 23rd سپٹومبر 1991 کو تو اس طرح 1961 میں دو ایمپارٹنٹ وزٹ سیں کوئین الیزبت کا فبری میں اور جولائی میں 1961 میں جنرل ایوب نے USA کا دورہ کا وزٹ کیا تھا پاکستان میں پہلا نیوکلئر پاور پاور پاکستان کب قائم کیا گیا تھا 1971 1972 اور 1973 اور سوال کا صحیح جواب ہے 1972 1972 میں پاکستان میں پہلا ایٹمی بیجلی گر بنایا گیا تھا جس کا نام تھا کرایچی نیوکلئر پاور 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 جس سی اور فیام میں کینب کہتے ہیں اور اس کی جو انیشیل کیپیسیٹی تھی وہ 137 میگا وار تھی پاکستان ایٹس 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 پاکستان نے اپنا پہلا ایٹس 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 سوال کا صحیح سوال کا صحیح جواب ہے پاکستان ٹیلیویئن کا آغاز ہوا تھا وہ 26 نومبر 1964 کو لاہور سے ہوا تھا تو اسی حوالے سے جو پی ٹی وی کی سالگیرہ منائی جاتی ہے اور پاکستان کا پہلا ٹیلیویئن سٹیشن کی سیاہ سے شروع ہوا تھا یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے لاہور سے اس کا آغاز ہوا تھا 26 نومبر 1964 پاکستان ڈیکلیئرڈ ایز گریٹ آلائی آف نون نیٹو پاکستان کو نون نیٹو اتحادی کا درزہ کب دیا گیا تھا 2000 اور 2002 اور 2004 اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 2004 میں پاکستان کو نون نیٹو کا اتحادی کا درزہ دیا گیا تھا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت امریکہ اور نیٹو کی فورسز افغانستان میں جب وہ طالبان کے خلاف برسر پیکار تھیں اور پاکستان کا اس حوالے سے کافی امپارٹنٹ رول تھا جس حوالے سے ان ضروریات کو پیش نظر امریکہ اور اس کے تعدیوں نے پاکستان کو نون نیٹو الائی کا خطاب دیا تھا یا اس کا درجہ دیا تھا دو ازار چار میں پاکستان میں ضروری جون ایٹی اپشن بی اپشن سی اپشن ایٹی 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 سوال کا صحیح جواب ہے 20 جون ایٹی بی جون انیس سو اسی کو پاکستان میں زکاة ان اشور آڈیننس جو ہے اس کو لاغو کیا گیا تھا اور یہ دور تھا جنرل محمد زیاو الحق جیروں نے اپنے دور میں اسلام آئیزشن کے حوالے سے مختلف اقتماد کیے تھے اور انہی اقدمات میں سے ان کا ایک اگدم زکاة آڈیننس کا پرومولگیشن تھی نائنٹین سکسٹی وان اور نائنٹین سکسٹی تھری اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 31st آف جولائی 1976 اکتیس جولائی 1976 کو KRL کے نام سے جو کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری سے اس کا قیام عمل میں آیا تھا راول پینڈی کے قریب کوہوٹا کے مقام پر تو year تھا 1976 دیگر آپشن بھی ہم دیکھ لگتے ہیں 1961 میں جو ہے سپیس این اپر اٹماس ویر ریسرچ کمیشن جو ہے یہ بنایا گیا تھا 16 سپٹومبر 1961 سپارکو کے حوالے سے بھی اگزامنیشن میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کام کب عمل میں آیا تھا تو 16 سپٹومبر 1961 تو اس حوالے سے KRL سے پہلے سپارکو قائم ہوئی تھی جب 1973 میں ایک اور پاکستان کی ایمپورٹنٹ جو ارگنیشن ہے اس کا افتتا ہوا تھا جو کہ کراچی میں بن کاسم کے مقام پر ہے اور اس کا افتتا ہوا تھا 2 جولائی 1973 میں تو یہ تین ایمپورٹنٹ انسٹیٹوشن پاکستان کے اوالے سے کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری 1976 سپارکو 1961 پاکستان سٹیل مل 1973 سو دیز ایمپورٹنٹ انسٹیٹوشن اور ان کے ایر ایر اسٹیبیشمنٹ ہو پور ڈیزائن منارے پاکستان منارے پاکستان کا ڈیزائن کس نے تیار کیا تھا بہت ایمپورٹنٹ کوسٹن بہت انٹرسٹنگ اور ہسٹاریکل کوسٹن ہے آپشن میں ہمارے پاس ہے نصیر الدین مورد خان سیکنڈ آپشن ہے یحیہ مرچنٹ اور تھرڈ آپشن ہے استاد احمد لاہوری اور اس سوال کا صحیح جواب ہے نصیر الدین مورد خان تو نصیر الدین مورد خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے منارے پاکستان کا جو خوبصورت اور تاریخی جگہ ہے جو منار ہے اس کا نقشہ تیار کیا تھا اور منارے پاکستان کی حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ 23rd of مارچ 1960 23 مارچ 1960 کو منارے پاکستان کا جو تعمیر کا آغاز ہوا تھا اور آٹھ سال کے عرصے میں منارے پاکستان کی تعمیر مکمل ہی اور 21 اکتوبر 1968 کو اس کی تعمیر مکمل ہی تو اس طرح منارے پاکستان کی جو ٹوٹل جس میں اس کی تعمیر ہی ہے وہ آٹھ سال ہے 1960 میں جنرل محمد ایوب خان نے منارے پاکستان کی تعمیر کا آغاز کیا تھا اور انہی کے دور میں ہی اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی نیکسٹ آپشن بھی دیکھ لیتے ہیں یہیہ مرچنٹ اور انہوں نے پاکستان کا ایک اور تاریخی جگہ ہے جسے مزار قائد کہتے ہیں جو کہ کریچی میں واقع ہے اس کا نقشہ انہوں نے تیار کیا تھا اور ان کا نام تھا یہیہ مرچنٹ اور یہ ہوا تھا 34 جولائی 1960 میں نشین کرنی وہ یہ ہے کہ منارے پاکستان اور قائد اعظم کا مزار کی تعمیر ایک ہی دور میں شروع ہی ہیں 23 مارچ کو شروع ہوتا ہے منارے پاکستان کیا آواز ہوا تھا جبکہ اسی سال تقریباً چار مہینے کے بعد 31 جولائی 1960 کو مزار قائد کی تعمیر کی آغاز ہوتا ہے تو یہ دونوں سے بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ بلڈنگ اسوسیئیٹڈ ہے اور دیڑ بلڈنگ اسکار تاج محل جو کہ آگرہ کے مقام پر پایا جاتا ہے اس کا آغاز ہوا تھا 1632 میں 1632 میں اور اس کی کمپلیشن ہوئی تھی 1648 میں 16 سال کی عرصے میں تاج محل آگرہ کی کمپلیشن ہوئی تھی اور تاج محل آگرہ شاہ جہان نے اپنی بیوی تھی اس کی ممتاز محل اس کی یاد میں انہوں نے یہ عظیم و شان مشاہکار تعمیر کیا گیا تھا اور ممتاز محل کا اصل نام تھا ارجمن بانو بیگم ریڈیو پاکستان کراچی کب قائم ہوا تھا 1947 1948 اور 1949 تو ریڈیو پاکستان کراچی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جس دن بنا تھا اسی دن ریڈیو پاکستان کراچی کا اناگوریشن ہوئی تھی اور لیاقت علی خان نے اس کی اناگوریشن کی تھی اور اس وقت پاکستان میں جو ٹوٹل نمبر آف ریڈیو سٹیشن سے وہ ٹوائنٹی تھری ہیں قائدی آزم محمد علی جنہ نے 1939 میں 14 نقاط پیش کیے تھے آپ نے بتانا یہ ہے کہ ان 14 نقاط کی تیاری میں کس مسلمان لیڈر نے قائدی آزم کی مدد کی تھی آپ دیکھ لیجئے آپ آپ مولانا محمد علی جوہر سیکنڈ آپ شکت علی جوہر اور ستھرڈ آپ شکت علی خان اور اس سوال کا صحیح جواب ہے مولانا محمد علی جوہر مولانا محمد علی جوہر وہ قائدی آزم کے ساتھی تھے جنہوں نے قائدی آزم کی چودہ نقاط کے حوالے سے جو انہوں نے نہرو رپورٹ کے مقابلے میں پیش کیے تھے اس کی تیاری میں قائدی آزم کی مدد کی تھی مولانا محمد علی جوہر کے حوالے سے کچھ محمد علی جوہر نے ایک انگلیش نیوز پیپر انہوں نے سٹارٹ لیا تھا جس کا نام تھا کامریٹ اور یہ ویکلی جنرل تھا جو ویکلی شایع ہوتا تھا اور اس کی جو اشاعت تھی کلکتہ سے ہوتی کامریٹ سی سٹارٹ ہو رہا ہے کلکتہ بھی سی سٹارٹ ہو رہا یہ دو چیزیں تو مشترک ہو گئی اس کا year آف جو پابلیشنگ ہے وہ 1911 تو کامریٹ 1911 میں انہوں نے کلکتہ سے سٹارٹ لیا تھا پھر جب 1912 میں دارول حکومت کلکتہ سے دلی شفٹ ہو گیا تو انہوں نے اس کی اشاعت دلی سے سٹارٹ کر لی اس کے دو امپارٹنٹ نیوز پیپر ہیں جو کہ محمد علی جو کے ساتھ ایسی ایسی کامریٹ جو کے ویکلی انگلیش نیوز پیپر تھا 1911 سے اس کے سٹارٹ ہوا تھا جب دوسرا اردو نیوز پیپر تھا حمدرد کے نام سے جو دو سال کے بعد 1913 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا محمد علی جوہر کی بات کی جائے تو لندن میں آپ کا انتقال ہوا تھا اور سٹارکل پرسپیکٹیو میں بات کی جائے تو محمد علی جوہر اور شکت علی جوہر جو دونوں بھائی تھے ان کا خلافت موومنٹ کے حوالے سے جو کردار ہے یا تاریخی رول ہے وہ اس حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے تو قائدی عظم کے جانسار اور قریبی رفقہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے بہت تاریخ پاکستان کے حوالے سے گران قدر خدمات سرنجام دی تھی پات وی ٹو پاکستان کی نام سے ایک آٹو بائیوگرافی ہے سوان حیات ہے یہ کس نے لکھی ہے چودری خلی کو زمان اور سوال کا صحیح جواب ہے چودری خلی کو زمان تو چودری خلی کو زمان نے پاکستان کی نام سے ایک آٹو بائیوگرافی لکھی تھی تو یہ پاکستان پاکستان بنتا ہے پاکستان پاکستان بائی چودر رحمت رحمت خان تو چودری محمد علی خان نے جو پاکستان کا نام پاکستان تجویز کیا تھا انہوں نے اپنے ایک پانفلٹ شائع کیا تھا ناو اور نور میں اس میں انہوں نے یہ نام تجویز کیا تھا یا پہلی دفعہ یوز کیا تھا تو ناو اور نور پہلی دفعہ کب پبلش ہوا تھا یا اس کا آغاز کہب ہوا تھا آپشن ہمارے پاس ہے 1933 آپشن ب is 1935 آپشن c is 1937 اور اس سوال کا صحیح جواب ہے 28 جنوری 1933 میں 28 جنوری 1933 کو پاکستان یوز کیا تھا انہوں نے ناو اور نور میں 28 جنوری 1933 کو قائدی اعظم مت ایم کے گاندی فر دی فرس ٹائم ایٹ قائدی محمد علی جنہ کی گاندی کے ساتھ پہلی ملقات کب ہوئی تھی آپشن ای is ڈیلی آپشن بی is ممبئی اور سوال کا صحیح جواب ہے لکھنو میں محمد علی جنہ اور گاندی کے درمیان پہلی ملقات ہوئی تھی 1916 میں کانگرس اور مسلم لی کے بیچ میں مساق لکھنو ہوا تھا اور اس مساق کے دوران محمد علی جنہ گاندی کے ساتھ ملقات ہوئی تھی 1916 میں لکھنو کے مقام پر مساق لکھنو کے دوران بلوچستان کے اس دیسٹک کا نام بتائی جس میں سب سے زیادہ مقدار میں کپر کے زخائر پائی جاتے ہیں اپشن کا صحیح جواب ہے چاگی چاگی وہ مقام ہے جس میں کپر کے زخائر پائی جاتے ہیں اور ایک اندازی کے مطابق 12.3 ملین ٹنز کپر یہاں پہا جاتا ہے اور 20.9 ملین آنس گولڈ کی اسٹیمیشن ہے جو کہ چاگی کے مقام پر پائی جاتے ہیں یہاں پہ ایک مشہور جو ہے وہ مائن بھی ہے جسے ریکوڈ مائن بھی کہتے ہیں اور ریکوڈ کے حالی میں آپ نے نیوز کے حالی سے بہت چاندکا میڈیکل کالج کے نام سے سیند میں ہے آپ نے بتانا یہ ہے کہ وہ کہ پہ جاتا ہے آپ میں ہمارے پاس ہی ہی اپشن بی ہی نواب شاہ اپشن سی لڑکانہ اس سوال کا صحیح جواب ہے لڑکانہ کے مقام پر چاندکا میڈیکل کالج کے نام سے ایک حفیظ جلندری نے پاکستان کا کومی ترانہ لکھا تھا آپ نے بتانا یہ ہے کہ ان کا کومی ترانہ جو ہے یہ ان کی کس کتاب میں شائعہ ہوا ہے چراغ سہر دوسری اپشن ہے کلام حفیظ اور تیسری اپشن ہے شاہ نام اسلام اور سوال کا صحیح جواب ہے چراغ چراغ سہر وہ کتاب ہے جس میں جو پاکستان کا موجودہ کومی ترانہ ہے اب اس کتاب میں وہ موجود ہے چراغ سہر کے نام سے جو حفیظ جلندری نے تحریر کی ہے اور حفیظ جلندری پاکستان کی کومی ترانے کے خالق ہے پاکستان کا کون سا ڈیم سب بلند سہی جواب ہے تربیلا ڈیم اور اس کی جو ہائٹ ہے 143.26 میٹر ہے 143.26 میٹر یا 470 فیٹ بنتی ہے تو یہ دو فیٹ اور میٹر کی ایسوسییشن آپ نے ذہن نشین کرنی ہے 143.26 میٹر یا 470 فیٹ پاکستان میں جو اشاریہ کا نظام ہے وہ کب انٹروڈوس کیا گیا تھا 1st of January 1951 1st of January 1961 اور 1st of January 1963 سوال کا صحیح جواب ہے 1st of January 1961 یکم January 1961 کو پاکستان میں دیسیمل سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوز کیا گیا تھا اور پاکستان میں جو فرسٹ قائن 1948 میں وہ ڈیزائن ہوا تھا پاکستان پیسے پیچاس پیسے تو اس طرح پاکستان نے جو دیسیمل سسٹم انٹروڈوس کیا تھا یہ 1st of January 1961 میں انٹروڈوس ہوا تھا پاکستان نے جو پہلا میزائل لانج کیا تھا اس کا نام کیا تھا آپشن میں ہمارے پاس ہیں ہاتف آپشن بی انزا آپشن سی شاہین اور سوال کا صحیح جواب ہے پاکستان نے جو پہلا میزائل لانج کیا تھا اس کا نام تا ہاتف ون اور یہ پاکستان نے جنوری 1989 میں شروع کیا تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے میزائل ٹکنالوجی کا آغاز جو کیا ہے وہ 1989 سے کیا 1999 سے اور جو پہلا میزائل تھا اس کا نام تا ہاتف ون 1958 آپشن بی نائن سپٹومبر 1959 آپشن سی نائن سپٹومبر 1960 اس سوال کا صحیح جواب ہے نائن سپٹومبر 1958 نو ستمبر 1958 کو پاکستان نے گوادر جو ہے یہ امان سے خریدا تھا اور اس وقت پاکستان نے یہ تین ملین دولر میں پاکستان نے یہ حاصل کیا تھا 1958 میں اس وقت جو پاکستان کی وزیری آزم تھے ان کا نام تھا ملک فیروز خان نون تو اس طرح یہ جو کارنامہ ہے گوادر کی ایکوزیشن کا یہ ملک فیروز خان نون کے ساتھ اسوسیییٹڈ ہے جنہوں نے تین ملین ڈالر میں 9 سپٹومبر 1958 کو گوادر جو ہے وہ امان سے حاصل کیا تھا پاکستان بننے کے بعد جو پہلا ڈیلی نیوز پیپر پاکستان میں شایع ہوا تھا اس کا نام کیا ہے اپشن ایز مشرق اپشن بی امروز اور اپشن سی ایز وطن اور اس سوال کا صحیح جواب ہے امروز کے نام سے ہے جو نیوز پیپر ہے وہ پاکستان بننے پاکستان بکیم ورلڈ اولمپک چمپئن بند چکا ہے ہاکی کی حوالے سے اپشن اے ہمارے پاس اپشن بی ایز اپشن سی ایز فور اور اس سوال کا صحیح جواب ہے پاکستان اب تک چار مرتبہ ہاکی کی حوالے سے ورلڈ اولمپک چمپئن بن چکا ہے اولمپک پاکستان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ پاکستان ورلڈ اولمپک چمپئن سوال ٹائمز جیت چکا ہے اور یہ ایئر تھے جب پاکستان نے اولمپک جیتی تھی پھر سات سال کے بعد انیس سو اٹھتر میں اور پھر اس کے بعد چار سال کے بعد انیس سو بیاسی میں اور پھر بارہ سال کے بعد انیس سو چرانوے میں تو چار دفعہ پاکستان نے ورلڈ ہاکی اولمپک چمپئن سیتی ہے نائنٹین سیونٹی ون سیونٹی ایٹ ایٹی ٹو ایٹی ایٹی فور میں تو اس طرح پاکستان کو چار دفعہ یہ حسل کرنے کا حسل ہے پاکستان میں پروانس کے بیچ میں شیئرنگ کے فارمولیز اور موڈیلیٹیز دائے گئے تھیں کہ کس طرح پانی جو ہے کس سٹوریج کس طرح اور ڈسٹریبیوشن کس طرح ہوگی اور کون سے میکنزم ہے جس کے تحت یہ ڈسٹریبیوشن کی جائے گی اور اسی اکارڈ کے نتیجے میں پھر ارسا انڈیس ریور سسٹم آتھارٹی کی نام سے ایک ادارہ بنایا گیا جو کہ اس سے ایکٹ اور اس سے ریلیون چیزوں کو دیکھتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ابھی تک وارٹر ڈسٹریبیوشن اور وارٹر شیئرنگ ہو رہی ہے تو پاکستان میں 1955 میں ایک اور آرکیالوجی سائٹ دریافت ہوئی تھی آپ نے اس جگہ کا نام بتانا ہے آپشن میں ہمارے پاس کوٹ ڈی جی آپشن بیز ہڑپا این آپشن سی مہنجو دڑو تو 1955 میں جو آرکیالوجی سائٹ دریافت ہوئی تھی اس کا نام ہے کوٹ ڈی جی اور کوٹ ڈی جو ہے یہ خیر پور سیندھ میں پائی جاتی اور سیندھ کے بہت سار علاقے ان آرکیالوجیکل سائٹ کے ساتھ تو اسی طرح یہ سائٹ پہ ہے یہ بھی خیر پور میں پائی جاتی ہے 1925 میں یہاں پر دیگر آپشن میں ہمارے پاس ہڑپا جو کہ دیسکوور دو آت فورست 1826 میں اس کی دیسکووری 1826 میں ہوئی ایلیجیکل سائٹ مہنجو دارو جو انڈیس ویلی سیفیلائی دیشن سے اس کا تعلق ہے مہنجو دارو اور ہڑپا جو ہے وہ ایک ہی پیریڈ سے تعلق رکھتی ہیں اس کی ڈسکووری ہو تھی 1911 میں 1911 میں اور یہاں پہ جو ایکسکویشن ہوئی تھی وہ 1920 میں ہوئی اور مختلف ادوار میں مہنجو دارو میں مختلف ایکسکویشن ہوتی رہی ہیں 1922 سے 1931 تک پہ ایکسکویشن ہوئی ہیں پھر 1950 سے 1924 تک جو پیریڈ ہے وہاں اس وقت بھی جگہوں پہ مختلف ایکسکویشن کی ہیں اس لوکیشن کے حوالے سے جیوڑی ہیسٹوریکل چیزیں ہیں اس کو ڈسکویشن کرنے کے حوالے سے تو فاطمہ جنہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کب جوائن کی تھی آپشن بی آپشن سی 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 سوال کا صحیح جواب ہے 1937 میں فاطمہ جنہ نے 1937 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا تو لاہور لازوروشن کے ساتھ آپ اس کو یاد رکھ سکیں گے جو لاہور کے ریزولوشن تھی 1923 1940 اس سے تین سال قبل فاطمہ جنہ نے مسلم لیگ کو باقیدہ جوائن کیا تھا دیگر آپشن میں مارے پاس ہے 1923 اور 1923 میں لیاقت علی خان 1923 میں جوائن کیا تھا ان کے دس سال کے بعد 1923 میں لیاقت علی خان نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا جبکہ 1923 1913 اور 1937 کے یرز آپ کو جوائن کے حوالے سے اسوشیئیٹ کرنا ہے لیاقت علی خان کی قائد عظم کی اور فاطمہ جنہ کی مسلم لیگ کے ساتھ اسوشیئیشن کے حوالے سے تو اس طرح جب آپ چیزوں کو ایک گروپ کے صورت میں اسوشیئیٹ کریں گے تو آپ رٹی لگانے سے بچ جائیں گے بابا صحافت کس شخصیت کو کہا جاتا ہے آپشن ہمارے پاس زفر علی خان اس سوال کا صحیح جواب ہے مولانا زفر علی خان تو زفر علی خان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ان کو بابا صحافت کہا جاتا ہے اور زفر علی خان کا ایک مشہور اخبار بھی ہے جو کہ اردو اخبار ہے جس کا نام تھا زمیندار اور اتفاق سے دونوں نام زد سے سٹارٹ ہو رہی ہیں زفر علی خان بھی اور زمیندار یہ اردو نیوز پیپر تھا اور انہوں نے یہ لاہور سے سٹارٹ لیا تھا انیس سو گیارہ میں ایک اور آپشن ہمارے پاس ہے مولوی عبدالحق کے حوالے سے اور انہیں بابا اردو کہا جاتا ہے اسی طرح دو خطابات جو ہیں بابا صحافت کے حوالے سے مولانا زفر علی خان اور پاکستان سٹیل مل کا قیام عمل میں آیا تھا اور یو ایس سار کی مدد سے اور بن کاسم کے مقام پر کراچی میز کا قیام عمل میں آیا تھا پنجاب کا ایرئے کے حوالے سے سب سے بڑا ڈسٹک کون سا ہے آپشن میں ہمارے پاس بہا ول پور نیکس آپشن اس پاولپور پنجاب کا سب سے بڑا ڈسٹک ہے اور اس کا ایریا بنتا ہے چوبیس ہزار آٹھ سو تیس سکوار کلیمیٹر چوبیس ہزار آٹھ سو تیس سکوار کلیمیٹر اس کا ایریا بنتا ہے اور اگر پاپولیشن وائز بات کیجئے تو پنجاب کے سب سے بڑا ڈسٹک لاہور ہے جو پاکستان میں اس کا دوسرا نمبر ہے پاکستان میں صرف ایک ہی وائز پرائز رہے ہیں آپ نے ان کا نام بتانا ہے آپ شانے مارے پاس نور الامین اسکندر مرزا اور لیاکت علی خان اور اس سوال کا جواب ہے نور الامین جو پاکستان کے واحد وائز پرائز رہے ہیں اور ان کا جو پیریڈ پریزیڈنٹ رہے ہیں وین کشمور ڈسٹک سپریڈ فرم جیکوب آباد ڈسٹک کشمور کو جیکوب آباد سے کب الادہ کیا گیا اور سو سپریڈ ڈسٹک بنایا گیا آپشن میں ہمارے پاس ہیں 2002 آپشن بی 2006 آپشن سی 2004 اور سوال کا صحیح جواب ہے 2004 میں کشمور کو الادہ کیا گیا جیکوب آباد سے اور الادہ ڈسٹک بنایا گیا تھا فیصل مسجد اس کی تعمیر کب ہوئی تھی 1634 اور 1671 اور 1986 اور سوال کا صحیح جواب ہے 1986 میں فیصل مسجد کا قیام 1986 میں عامل میاں تھا اور اس تاریخی مسجد کا جو ڈیزائن ہے وہ ترکش ارکیٹک تھی وحدت دلو کی انہوں نے ڈیزائن کیا تھا اس مسجد کی خاص بات اس کے فور منار ہیں چار منار ہیں جو ایکول ہائٹ کے ہیں اور ہر منار کی جو ہائٹ ہے وہ 79 میٹر اور 259 فٹ ہے 79 میٹر یا 269 فٹ ان منار کی ہائٹ ہے جو چار منار ہیں فیصل مسجد کے حوالے سے دیگر آپشن میں ہمارے پاس ہے 1634 میں مسجد وزیر خان اس کی تعمیر ہوئی تھی اور یہ شاہ جہان کا دور تھا اور یہ مسجد وزیر خان بنتی 1634 میں تو اس طرح 1634 کی اسیسیشن مسجد وزیر خان کے ساتھ ہے 1671 میں لاہور میں پائی جانے والی مشہور اور تاریخی بادشاہ مسجد کا قیام عمل میں آیا تھا اور یہ اور انگزیب کے دور میں تعمیر ہوئی تھی اور اس کی تعمیر ہوئی تھی 1671 میں محمد علی بوگرہ جو پاکستان کے وزیریعظم رہے ہیں انہوں نے ایک فارمولہ دیا تھا تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے اور اس سوال کا صحیح جواب ہے محمد علی بوگرہ نے جو فارمولہ تجویز کیا تھا جو فارمولہ دیا تھا اسے ایک فارمولہ کہتے ہیں اور پاکستان کی ہیسٹورجکل پرسپیکٹیو میں بات کی جائے تو محمد علی بوگرہ فارمولے کو بہت امپورٹنٹ ساصل ہے اس کے امپورٹنٹ پائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاقہ بھی ہو اور وہ امپورٹنٹ پائنٹ جو اگزامنیشن پائنٹ ایو سے بڑے امپورٹنٹ ہے محمد علی بوگرہ نے یہ فارمولہ پیش کیا تھا سات اکتوبر 1953 کو یہ ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے 7 اکٹوبر 1953 محمد علی بوگرہ پاکستان کی تیسری وزیراعظم تھے اور ان کا پیریڈ تھا 17 اپریل 1953 سے لے کر 12 اگز 1955 تو ان کا یہ پیریڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے 53 سے لے کر 55 تاک انہیں دو سال تک پاکستان کی وزیراعظم رہے ہیں محمد علی بوگرہ کی جو فرمولے کے جو من پوائنٹ سے انہوں نے بائی کیمریل لیجسلیچر تجویز کیا تھا اور جو اپر ہاؤس ہے اسے ہاؤس آف یونٹ کا نام دو انہیں دیا اور اس کی سیٹس رکھے تھی جو جتنے بھی یونٹ سے انہیں ایکوالی ڈیوائیڈ کی گئی تھی دوسری امپارنٹ پوائنٹ یہ تھا جو موجودہ پاکستان ہے اس میں کل لینڈ یونٹ تھی اور انہوں نے کم کر کے اس میں فور یونٹ کر دیئے تھے اس کے علاوہ جو ہاؤس تھا اسے ہاؤس آف پیپل کا نام دیا گیا اور اس کے جو ممبران کی تجویز تھی تی ہنڈرڈ بنگال کہتے ہیں اس کے جو ممبران کی تعداد تھی وہ 165 تھی تو 300 میں 165 ممبران جو ہے وہ اس بنگال سے تھے اس فارمولی کا جو امپارٹنٹ پائنٹ ہے یعنی سواد کا حصول انہیں انٹروڈیوز کروایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دو ونگز تھے پاکستان کی ایسٹرن ونگ اور ویسٹرن ونگ اس میں جو ممبران کی تعداد ہے فار بوت ہاؤس انہیں کو ایکول کر دیا 300 ممبر ہاؤس آف پیپل سے اور 50 ممبر ہاؤس آف یونٹ تھے تو انہیں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا 175 میں جو ہے وہ ایسٹرن ونگ سے یا پاکستان سے تھے اور 175 جو ہے وہ پاکستان سے تھے تو اس طرح اس پیرٹی کی پرنسپل نے جو ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں جو ڈس کونٹنٹ منٹ تھی اس کو کافی کم کرنے میں مدد ملی اور اس وقت کے ماحول میں جبکہ ایسٹرن ونگ اور ویسٹرن ونگ کے بیچ میں کافی ساری جو ہے ویسٹرن پیدا ہو رہی تھی اور بلخصوص مشرقی پاکستان میں اس حوالے سے کافی پرابلم تھے تو ان کے پرابلم کو سالو کرنے کے حوالے سے محمد بھوگرا فارمولی کے پرنسپل اف پیرٹی جو ہے وہ بہت امپارٹن رکھتا ہے جو جو محمد بھوگرا فارمولا کے حوالے سے ہیں اور اگزامینیشن پوائنٹ اف یو سے بڑے امپارٹن ہے پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان نے پہلا آئین تیار کیا تھا 5 years 7 years 9 years پاکستان کا پہلا آئین جو ہے پاکستان نے بنایا تھا ہولی قرآن سب سے پہلے کس زبان میں اس کا ترجمہ ہوا تھا پنجابی پرشیان سندھی سوال کا صحیح جواب پرشیان لینگویج پرشیان لینگویج آج سیشن اپنے خطام کو پہنچا میں نے کوشش کی ہے کہ ایک قویسن کے ساتھ زیادہ سی زیادہ انفرمیشن اور نالج آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ پیش کروں آج کے سیشن آپ کو کیسا لگا آپ مجھے ضرور اپنے فیڈ بیک سے اگاز کیجئے کہ اس حوالے سے کوئی سجیشن ہے وہ بھی مجھے بتائیے کہ جاتے جاتے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا میری چینل سیڈی آف ایم سی کیوز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تینک یو وڈی مچ فر واشنگ نئے سیشن میں نئے ٹاپک نئے نالج کے ساتھ آپ خدمت میں پھر حاضر ہوں اللہ حافظ